بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آج ہم کوسٹن نمبر سکس سے لے کر ٹین تک کریں گے یعنی آج بھی ہم پانچ شورٹ کوسٹن کریں گے اور آپ کو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ سبق جو ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی اس دنیا میں گزاری تو کیسے گزاری تھی آپ نے افراد سازی کی تھی تو کیسے کی تھی اور کون سے صحابہ جنہوں نے آپ کو غسل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد صحابہ کی کیا قیفیت ہو چکی تھی اور پھر کس صحابی نے تمام صحابہ کو دلاصہ دیا ہمت دی طاقت دی جی میرے پر چوک کسٹن نمبر سکس ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب علیل ہوئے علیل کمانا ہوتا بیمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم انیس سفر گیارہ ہجری کو علیل ہوئے کوسٹن نمبر سیمن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ازواج متحرات سے اجازت لے کر کہاں سکونت اختیار کی جی میرے بچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ازواج متحرات سے اجازت لے کر حضرت اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیہ انہا کے حجرے میں سکونت اختیار کی آپ نے اپنی تمام ازواج جو اس وقت زندہ تھی ان سے اجازت لے کر امم المومنین سیدہ مائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیہ انہا کے گھر میں رہنا شروع کر دیا قویسٹن نمبر ایٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں آخری نماز کونسی پڑھائی جی میرے بچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں آخری نماز مغرب کی پڑھائی قویسٹن نمبر نائن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد آخری خطبے میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد آخری خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو مجھ سے لے لے اگر کسی کا کوئی رائٹ مجھ پر ہے تو وہ اپنا رائٹ لے سکتا ہے اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے یا ماف کر دے تاکہ میں اپنے رب کے پاس بلکل پاک ہو کر جاؤں کوئیسٹن نمبر دس خطبہ مبارکہ سے فارغ ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا خطبہ مبارکہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ امہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اشرفیاں پڑی تھی انہیں مگوا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا یعنی آپ کے پاس جتنا بھی مال جمع تھا آپ نے سارے کا سارا مال خدا راہ تقسیم کر دیا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تو میرے بچوں یہ تھا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل جس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے میرے بچوں کل تک کے لیے اللہ حافظ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے